بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نہ ہم سبق نمبر سات سبق نمبر آٹھ اور سبق نمبر نو کے ایکسرسائز کے جو سوالات ہیں ان کا جواب پڑھیں آجے سب سے پہلے سبق نمبر سات آرام و سکون کے سوالات کے جواب ملاحظہ کیجئے سوال نمبر ایک روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر روزانہ تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کام کاج کے قابل نہیں رہتا عزیز طلبہ جیسا کہ آپ کی سکرین پر واضح ہے کہ کچھ سوالات کے آگے امپورٹنٹ لکھا گیا ہے تو یہ سوالات پیپر پوائنٹ اف یو سے بہت 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 زیادہ اہمیت کے حامل ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے اور یاد کرنے کے بعد لکھ کر ان کی پریکٹس کیجئے بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے ڈاکٹر نے میاں کو مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا مگر گھر کے شورو غل کی وجہ سے میاں کو آرام میسر نہ ہوا اس لیے وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبب ملتا ہے اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ شورو غل سے اجتناب کرنا چاہیے اور خصوصاً جب کوئی بیمار ہو تو اس کے آرام و سکون کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے بہت زیادہ شورو غل بھی ماحولیتی علودگی کا سبب بنتا ہے شور کی علودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے شور کی علودگی سے انسان آسابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے یعنی وہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اس کی قوت سماعت یعنی سننے کی جو طاقت ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے دل اور بلڈ پریشر کی بیماریاں بھی شور کی علودگی سے پیدا ہوتی ہیں صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں صحت مند رہنے کے لیے متوازن غزا کے ساتھ ساتھ آرام و سکون بہت ضروری جائے ہمزائے کی کون سی حرکت سے نیا کے آرام میں خلل پڑتا تھا تو اس کا جواب ہے کہ ہمسائے کے ہارمونیم اور گانے کی آواز سے میاں کے آرام میں خلل پڑھ رہا تھا آئیے اب سبق نمبر آٹھ لہو اور کالین کے مشکی سوالات اور ان کے جوابات ملاحظہ کیجئے تجمل نے افتر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا انتہا یہ اہم سوال تجمل نے افتر کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں کی عادت ہے یعنی یہ جو آرٹسٹ لوگ ہیں یہ جو فنکار لوگ ہیں ان جیسے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ کسی نہ کسی سوچ میں دوبے رہتے ہیں اور الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں اختر کا حلیہ بیان کرے اختر ادھر عمر کا ایک شخص سر کے بال بگھرے ہوئے آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ شب بیداری کا مطلب رات جاگتے رہنے کی وجہ سے سرخ لباس پاجامہ اور کمیز آسینے چڑھی ہوئی یعنی جو بازو کے کف ہیں وہ فولڈ کیے ہوئے تھے آنکھوں کے گرد ہلکے زیادہ نمائیاں تھے اختر کو تصویریں کون بنا کر دیتا تھا اختر کو اس کا ایک غریب مصبر دوست نیازی تصویریں بنا کر دیتا تھا نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی تو اس کا جواب ہے کہ نیازی ایک غریب مصبر تھا اسے اپنی بہن کی شادی اور گھر کے گزر بسر کے لیے رقم کی ضرورت تھی اسی لیے اس نے اپنی تصاویر اختر کے حوالے کی تصویریں اختر کی نہیں اس انکشاف پر تجمل کا ردعمل کیا تھا بہت اہم سوال جب تجمل کو معلوم ہوا کہ تصویریں اختر کی نہیں ہیں تو اسے دھچکا لگا اور کہنے لگا کہ تم مجھے اب تک دھوکہ دیتے رہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی پسٹ سطح پر اتر سکتے ہو سردار تجمل خسین کی کوٹھی کا نام کیا تھا تو اس کا جواب ہے کہ سردار تجمل خسین کی کوٹھی کا نام النشاق تھا تجمل کے عمر کی کنی تھی تجمل کے عمر چالیس اور پینتالیس کے درمیان تھی تجمل نے اختر کو کون سی خوش خبری سنائی تجمل نے اختر کو خوش خبری سنائی کہ اس کی تصویر نے پہلا انام حاصل کیا ہے اختر دو سال قبل کاما رہتا تھا اختر دو سال قبل ایک تنگو تاریخ گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا اختر دو سال قبل ایک تنگو تاریخ گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا تو اس کا جواب ہے کہ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل سردار تجمل حسین تھا سبق نمبر نو امتحان آئیے اس کے مشکی سوالات حل کرتے ہیں مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیو آتی ہے انتہائی اہم سوال مضمون نگار کے بقول امتحان کی دو ہی صورتیں ہیں فیل یا پاس اس سال کامیاب نہ ہوئے تو اگلے سال سہی جو جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا جو جو امتحان کے دن قریب آتے مضمون نگار کے دوستوں کے حواس اور دماغ مختل ہو جاتے مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا یعنی قانون کا قانون کی ڈگری کا امتحان دیا مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا مضمون نگار نے امتحان دیا تو تمام مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا کسی شریف ممتحین نے اسے دو نمبر بھی دیئے اور مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلل دی اس کا جواب ہے کہ منگار کے والد نے کہا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں اس سال نہیں تو آئینا ساتھ سہی آخر کہاں تک میں ایمانی ہوگی موسیقی 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 موسیقی